اس کے ریاکشن میں انڈیا نے نئی دلی میں تائنات ایک سینئر جنینڈین سپارتکار کو جو ہے ملک بیتر کرنے کا حکم دیا تو اس وقت جنینڈا انڈیا نے بڑی اگریسیف اپنی معیشت کے نام پر مہم چلائی خاطر جی ٹوئنٹی جس کا آپ نے ذکر کیا اور ترکی سے لے کر اور سعودی عرب اور اسرائیل تک ان کا جانے کا پروگرام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فرس پیورٹی جو ہے وہ معیشت ہے کیا معیشت انسانی حقوق سے بڑھ کر ہے تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ہماری حاکمیت یعنی سوورینٹی پر حملہ ہے ہم ایک مکمل طور پر مضبوط ملک ہیں جائے ہند سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو کناڈا کھالیستانیوں کا گھڑ بن چکا اور جس طرح ایک کھالیستانی کی موت کے بعد کناڈا کی سرکار نے جس طرح بھارتیہ ڈپلومیٹ کو نکالنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد بھارتیہ گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی اور جس طرح کناڈا کو قرارہ جواب دیا اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بھی بوک لائے ہوا ہے پاکستانی میڈیا آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے آئے دن کہتا ہے بارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور بڑی اکنومی ہے اس کا ہر جگہ فائدہ اٹھاتا ہے اور دیکھیں کس طرح سے پاکستانی میڈیا جو اب انڈیا اکنومی کا کوریڈور بن رہا ہے اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ مسلم دیشوں کو بھی جو ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے ان کو اپنی پاکس میں کر لیا ہے اور کبھی بھی پاکستان کے کے لئے مسلم ملک کوئی بھی واز نہیں اٹھانا چاہ رہے کیونکہ دوستو آپ جانتے ہوں گے پاکستان اب دنیا بر میں کٹورا لے کر گھوم رہا اور جامپریا اسلامی دردیسوں میں اسلامی دوستی بیچنے کی کوشش کرتا تھا وہاں سب اب پاکستان کی اچھی طرح سے سچائی جانتے ہیں پاکستان اب دنیا بر میں اپنی عجت کھو چکا ہے تو اب بارت نے جیس طرح کناڈا کو قرارا جواب دیا اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا دیکھیں کہ اس طرح گریہ اچھا نہ رہا ہے چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ جمع ہوتے ہیں ہمارے پرائم میسٹر بھی موجود ہیں اور اس وقت ہماری وزارت خارجہ کا یہ بہت بڑا امتحان نہیں کہ وہ ایک اگریسیف اگریسیف پہ زور دوں گا میں اگریسیف سفارتکاری کے ذریعے کوئی ایسا ریزولوشن یونائٹیڈ نیشن میں پاس کرائیں اور جس میں یقیناً کینیڈین وزیز آزم کا اتنا بڑا بیان آ گیا جس سے ساری مضمت کا مصدق قرار رضی کی حد تک تو ہو پھر اور اس سب اٹھائے جائیں جی مطین جی بہت شکریہ آپ ریلوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہ اس وقت جس طریقے سے ہمارے خطے میں خاص طور پر بھارت میں جو یہ جی ٹونٹی سمیت ہوئی ہے اس سے یقینی طور پر پاکستان کی اوپر دباؤ گڑا ہے اور اب جو ہمیں اپنی محصر سفارتکاری دکھانی ہوگی اور بھارت کی جو چیرے دستیاں ہیں جو بھارت کی انسانی حقوق کی خدافردیاں ہیں جو اسلاموفوبیا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کا ظلم اور بربریت ہے اور پانچ اگست کے بعد سے جو تمام تر اقدامات ہوئے ہیں اس کی اوپر یقینی طور پر ہمارا بوف تگرچے کے مختصر ہیں اگران وزیراعظم انواروالکاکر صاحب وہاں موجود ہیں اور اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو آپ نے بالکل ٹھیک ریفرنس دیا ہے کنیڈین وزیراعظم جنسس سٹوڈن کا کہ انہوں نے جو ہے اپنی سرزمین پر جو ہے وہ جو سکرینما قتل ہوئے ہیں اس کی تمام تر کنڈمنیشن بھی کی اور اس کا پارلیمنٹ کے اندر اعلان کر دیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈین کورپ ڈپلیمیٹ جو ان کا راہ کا وہاں کا کنینا میں چیف تھا وہ اس میں ملبر تھا اسے ملک بدر کرنے کو حکم دیا اس کے ریاکشن میں انڈیا نے نئی دلی میں تائنات ایک سینئر کنیڈین سپارتکار کو جو ہے ملک بدر کرنے کا حکم دیا تو اس وقت کنیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی اروج کے اوپر ہے انسانی حقوق کا ایشو ہے کنیڈا کے وزیراعظم نے کہا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ملکہ ملکہ بھی ہے اس وقت کہنے کا موقع تو نہیں ساری توجہ ہونی چاہیے کہ ادھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بڑی اگریسیف اپنی معیشت کے نام پر مہم چلائی خاطر جی ٹونٹی جس کا آپ نے ذکر کیا اور ترکی سے لے کر اور سعودی عرب اور اسرائیل تک ان کا جانے کا پروگرام ہے اور یعنی یہ افسوسناکی عمر ہے کہ مسلم ملک برازر اسرام ملک تواتر سے کشمیر میں ہونے والے مظالم ہوں یا سکھوں کے ہوں یا اقلیتوں کے ہوں اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فرس پیورٹی جو ہے وہ معیشت ہے کیا معیشت انسانی حقوق سے بڑھ کر ہے یعنی آپ کو ایک طرف رائٹی نہیں دے رہے کسی کو زندہ رہنے کا اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی بھارت سے معاشی تعلقات اس لیے ضروری ہیں کہ جو بھی اضبابیں آپ دیکھتے ہیں وہ ایک تو خیر تھوڑے سے ان میں تکبر بھی ہے آپ کے برازر اسرام ملکوں میں ہماری بات اس طرح سنتے بھی نہیں ہیں کچھ کمزوریاں خامیاں یقیناً بھی ہماری ہوں گی لیکن یہ تو ایک حقیقت اپنی جگہ ہے نا مطین جی بلکل یہ آپ کے اس نقطے سے میں یقینی طور پر اتفاق کرتا ہوں اور یہی چیز ابھی جی ٹونٹی میں دیکھنے کو آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حفرے سے انسانی حقوق کی جو پینل اقوامی تنظیمیں ہیں جو کشمیری اور پاکستانی ڈائی سپورا یورپ کے اندر اور یورپ کے اندر جو انسانی حقوق کے ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے جی ٹونٹی کے سربراہان کو یہ خطوط لکھے ہیں لیکن افسوسا کمر یہ ہے کہ ان کے کان کے اوپر جیو نہیں رہیں گی اور میشہ اور پر تجارت کو انسانی حقوق کے اوپر مقدم جانا گیا لیکن اس نوالے سے صرف ایک ادارہ ملٹی لیٹرل اور انٹر گورنمنٹل ایجنسی جیسے ہم ایکٹی نیشنز کہتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر یو ان کی طرف سے دباؤ آتا ہے وہاں سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں یو ان کے سیکٹری جنرل اکثر بات کرتے ہیں تو میں آپ کے پہلے سوال کے اوپر لے جنوں کہ یہ تمام طرح جو بدلتی بھی صورتحال ہے یو انڈیا کا جاریانہ پوسٹر ہے اس کے اوپر ابھی ہمارے وزیراعظم وہاں موجود ہیں قائم طرح کی جنرل اسمبلی میں اور ان کی تقریر بائیس سپٹمبر کو ہونی ہے اس تمام طرح صورتحال پر کھل کے بات کرنی چاہیے اور جس طرح کنیڈا جو وزیراعظم نے جورتمندی کے اظہار کیا سکھ ریانما کے قتل کے اوپر تو چھپیس سپٹمبر اس کو جب بارتی وفت وہاں تقریر کرے گا تو اکوائم طرح کے بار سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کشمیریوں کا جس میں بریلوی صاحب بڑی تعداد میں کنیڈا اور امریکہ سے تمام سکھ شرکت کرتے ہیں تو جب سکھ ہمارے ساتھ کشمیر کی اس تحریک میں اکوام طرح کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی جو سٹرگل ہے اس کو انڈورز کرنا چاہیے پیوہ دی انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر اسے قطن شیک ہے عمدی نیزہ صاحب آپ نے جورت کا رہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور یقینا ہمارے یونائٹی نیشن میں اور خاص طور پر ہمارے وضیع خارجہ ایک ایسی قراردات لائیں گے کہ اول تو یہ کہ جب انڈیا خطاب کرے تو بائیکارٹ ہو اور پاکستان آئے تو ایک بھاری اکثریت سے قراردات اس مرومت کرائے نہ صرف قراردات بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں جانا ہوگا کہ کینیڈین پرائیم سٹر جیسے کھل کر انہوں نے اظہار کیا اپنی پارلمنٹ میں ان کے رو کے سرورا کو نکالا ہمارے ساتھ یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا نمبر وان یہ ہے کہ یہ جو حردیب سنگھ نجڑ ہے یہ معلوم ہے ہمیں کہ خالستان کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن جو جسٹن ٹرودو نے جو ادھر کے پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک کنیڈین سٹیزن ہے سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ سکھ تو تھے ہی لیکن یہ ایک کنیڈین سٹیزن ہے اور سات لاکھ ستر ہزار سے زیادہ یعنی اگر آپ کینیڈا کی پوری آبادی دیکھیں تو چائنیز کے بعد جو ہے وہ سکھ کمیونٹی آتی ہے پہلی کہ یہ کینیڈا نے یعنی آپ نے سٹیزن کی بات جب کی ہے کہ اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے کھلے بندوں تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ہماری حاکمیت یعنی سوورینٹی پہ حملہ ہے ہم ایک مکمل طور پہ مضبوط ملک ہیں اور یہ انٹرفیر انٹرنس ہے ان آور انٹرنل افیرز اور ہماری حاکمیت پہ سیدھا سیدھا سا یہ حملہ ہے تیسری کلیریفکیشن آپ نے جو یعنی اپنے انٹرو میں بات کی نا دیکھیں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے خالستان یہ انیس سو سنتالیس میں چلے جائیں اور بلکہ میں تو کہوں گا اس سے پہلے آپ پندروی سدی سے شروع کریں جب گرورانک نے جو ہے وہ اس سکھ عزم کی ابتدا کی تھی انیس سو سنتالیس میں پہلی دفعہ ادراک ہوتا ہے پھر آپ سب کو یاد آپ تو بچے ہیں آپ کو شاید نہ پتا ہو ہم نے تو سی ایس ایس کے امتحان میں اس سوال کو اٹیمپ بھی کیا تھا انیس سو چوراسی میں امرت سر میں گولڈن ٹیمپل کا ایک واقعہ پیش آئے اس میں یہ ہوا تھا کہ فوجیں گھسادی گئیں تھیں اور پھر اندرہ گاندی کا قتل ہو گیا ایک سکھ جو ہے وہ گارڈ کی وجہ سے بعد میں تین ستار سے زیادہ جو ہے اچھا خالستان کی موومنٹ کا اس سے تعلق صرف اتنا ہے کہ جو لیڈر قتل ہوا ہے اس کا تعلق خالستان سے تھا میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک سفارتی جنگ کا آواز ہے یہ دو طرف تعلقات میں رکھنا تو پڑھا تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی ہمیں ایسا سے یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی ایک بڑی منڈی ہے اور جس طرح کی ان کی اکنومی ہے لیکن دوستو یہ اب پرانا بارت نہیں رہا جس طرح سے کناڈا کو قرارہ جواب دیا گیا اور مسلم دیس جتنے بھی پاکستان کہتا تھا کہ ہم مسلم دیسوں کے ساتھ ہمارا زیادہ بائیچارہ جو اسلامبک ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتا تھا وہ اب پاکستان کی سچائی جانتے ہیں کیونکہ پاکستان آئے دن ان کے پاس کٹورا لے کر پہنچتا ہے اس سے پاکستان کے اب کوئی بھی ایسیت نہیں بچی ہے اور جس طرح دوستو اب دنیا بڑھ کے مسلم دیس بھارت کی اور اپنا جھکاو کر رہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں یہی رونا بھائی دن چلو رہتا ہے تو ہم آپ کے لئے سیترے کے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائیں بندے ماترہ